جاکہ ارس گگن میں مٹھری تم کھو جو کا یا گٹری جاکہ اڑھ سٹھ تیرتھ تھٹھری سو تو کیسے بندھا سو کیسے بندھا گٹری تم چھاڑو جھگرا جھانٹی سوے تلسی سوے جھانٹی اب ہم کہاں آگے پوجا کرتے کرتے ہم تلسی کی پوجا کرنے لگے تلسی کو ماتا روپ لے لیا اور تلسی کون تھی یہ اس راکسس کی پتنی تھی جس نے دیوتاؤں کے چھکے چھڑا دی تھے اور کسی نے بتایا تھا کہ یہ پتی بھرتا ہے تلسی اور اس کا پتی بھرتا دھرم بھنگ کی ازائے تو یہ راکسس مرے گا بھگوان وشنو نے یہ بیڑا اٹھایا یہ پاپ کرم کیا اور پھر اس کا تلسی کا پتی مر گیا ہا ہا کارمچی ٹکر ماری پھر وشنو جی کو وشنو سراب دیا تو یہ تو ہے اس تلسی دیوی یعنی اس اسٹری پنی آتمہ جو پتی بھرتا تھی اور اس کے ساتھ بھی ان بھگوانوں نے گنونا کرم کرنا پڑیا تو پنی آتمہ پرم آتمہ کہتے ہیں داس گریب یا چوک دروندر یا تو اوپر تلے کر نیچے تھی بجری پڑی ہوئی ہے یہ تو پورن پرم آتمہ کے گان سے ہی اس جیو کو اس اچھے اور برے کا گان ہوگا اور گان بھی ہوگا اور پرم آتمہ کی رضا نہ ہی تو اس گان کے اوپر آپ رک بھی نہیں سکتے اب آپ کو گان ہے کہ بھی ہم رسوت لیتے ہیں تو پاپ ہے ہم چوری کرتے ہیں تو پاپ ہے یہ تو گان سب ہی کو ہے مات پتہ بتانے لگتے ہیں ٹیچر لوگ جو اکثر گان کراتے ہیں وہ بھی شکسہ دیتے ہیں لیکن اثر کسے کا گوجہ کیوں نہیں کیونکہ ان بتانے والوں کی سبت میں سکتی نہیں ہے آپ پورن سنت کی سرن میں آنے کے بعد آپ اس مارک پر چلو گے آپ کو گان بھی ہوگا اور گان کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی کوئی کمی ہے تروٹی ہے کسی چیز کا بھاؤ ہے پرم آتمہ آپ کا پورا کرے گا آپ کہو سکتا ہے نہ پڑے گے اپنے نیم بھنگ کرنے کی اور جب پرم آتمہ کی مدد نہیں ہوگی آپ کو گان بھی ہوگا اور کسی نہ کسی دن پھر گٹ بھڑک کر ہی جاؤ گے آو سکتائیں وہ مجبوریاں بن جاتی ہیں اور وہ پاپ کا گڑ بن جاتا ہے تو پرم آتمہ آپ سچے دلتے ہیں سچی سردہ سے نیم بھنگ مت کیجئے آپ کو گلت کام کرنے پر ویوش نہیں ہونا پڑے گا تو پرم آتمہ آپ کی آو سکتائیں پوری کرے گا کیونکہ پرم آتمہ جو آو سکتا پوری کرتا ہے اس کی امید راجہ بھی کرتا ہے اس لئے پرم آتمہ ایسی سکتی ہے جو ہمارے ہر طرح سے برکت بھی دیتا ہے اور آپ کے دھن میں وردھی بھی کر دیتا ہے جیسے پیچھلے بار آپ کو بتا تھا ایک بھگت کے اکاؤنٹ میں سولہ ہزار روپے جمع ہو گئے اس سے پہلے بہت ایسے پرمان ہیں کہ ایک بھگت کہہ رہا تھا کہ ہم نے پانچ ہزار روپے رکھے تھے ہمارے آٹھ ہزار روپے ملے جبکہ گن قدر رکھے تھے وہ پانچ ہزار بہت ضروری تھے ان کو قطع ایک نا پیسان اس سطحان کو تو ہم سیڈے نہیں کرتے تھے آٹھ ہزار روپے پائے اور بھی بہت سے ایسے پرمان آپ کو دیتے ہیں جو انہے ورد آپ کے گھر میں برکت کرتے ہیں کوئی بالک بیمار ہونا ہو بینکر روگ ہو جانا ہو جس میں بیس تیس پچاس ہزار روپے لگنے ہو آپ کو دس روپے دعائی میں کاؤنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائتے ہیں یہ تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ بالک اُنا ہی تھا ٹھیک نہیں یہ پربو کی کرپا سے آپ کے گھر میں برکت ہونے لگتی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ تم تلسی پوجن لائے گے تلسی بھی ایک جو ہے پودہ ہے اور کچھ جائٹی پوجن لائے گے کہتے ہیں اس یہ تلسی کی پوجا اس یہ جائٹی کی یہ موکش دائک نہیں ہے یدھی یہ موکش دائک ہوتی تو اپنے صدگرنت پویتر گیتا جی پویتر ویدوں میں لکھا ملتا پویتر گیتا جی پویتر وید یہ پورن پرماتما یعنی پورن بید پورن پرماتما کے دوارہ دیئے ہوئے ہیں اس برحم کو یہ برحم کے دوارہ آگے اچارن کیا گیا ہے اور سو سم وید جو پانچمہ وید ہے وہ پرماتما اپنے مک سے اچارن کیا ہے اس میں سروے وید ہے اور اس کے وید اور گیتا کے اطرق جو انے پوراں ہیں وہ بھگوان کے دوارہ برحم کے دوارہ نہیں بولے گئے وہ بولے گئے ہیں برحمہ ویشنو محیش ان میں سے یا کسی رسی کے دوارہ تو جو آدیس ویدوں اور گیتا میں ہے وہ پربو کا ہے اس کے اطرق جو انے آدیس سپرانوں میں وہ کسی دیو کا ہے جیسے آپ کو دھان بتایا تھا کہ ایک ویختی کا مطر تھا دروگا ایسے چو اور اس اپنے مطر سے اس نے کہا جا کر کہ دروگا کو کہ میرا جو پڑوسی ہے مجھے بہت دکھی کرتا ہے بہت تنگ کر لیا اس نے دروگا جی نے کہے دیا کہ مار لٹھ اس کا ماہب دیکھ لوں گا اب مطر نے آ کر کہ اس کے ساتھ جھگڑا ٹھان لیا پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کے لٹھ مار دیا اس کی مرتو ہو گئی اور اس ویختی کو سجا ہو گئی اس کے مطر کو دروگا کے مطر کو کیونکہ راجہ کا سویدھان ہے کہ کوئی کسی کی مرتو کرتا ہے ہتیا کرتا ہے ہنسہ کرتا ہے تو اس کو سجائے موت دی جاتی ہے اور اس مطر نے اس ویختی نے اپنے مطر دروگا ایک ادھیکاری کا ایک ادھیکاری کے وزن کی آدیس کی پال نہ کر لی جو راجہ کے آدیس کے وپریت تھا اس نے سویدھان توڑ دیا راجہ کا تو اس ویختی کو سجا کا پاتر ہونا پڑا ہے ٹھیک اسی پرکار وید اور گیتا میں جو گیان ہے وہ پرفو کا سویدھان ہے اس کے اترکت جو کسی نے انہے صدگران آپ اپنے انہے کو انبھاؤ لکھا ہے کسی دیو کا جیسے پران ہیں یہ کسی دیو کی رشی کی لکھی ہوانی ہے ان کا اپنی سوچ اپنا آدیس ہے یہ دھی وہ وید اور گیتا کے وپریت ہے تو وہ سویدھان ٹوٹ رہا ہے اس کا دوسی ہونا پڑے گا اس کی سزا ملے گی تو یہاں کیا کہتے ہیں چے تلسی پوجو چے جنٹی پوجو دونوں ورث ہیں تم چھوڑو جھگڑا جھانٹی سوئے تلسی سوئے جھانٹی بانی ہماری بانٹھی کیسے باندھا کرتا گاٹھی اب کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو وانی ہے یہ انبول ہے یہ ست ہے اور تم بتاؤ تم نے بھگوان کی مورتی بنا لیا پتل کی یا پتھر کی اور اس کو اپنی گھڑی میں باندھ کر سر پہ درکت چل پڑے تیرت پہ کہ راستے میں کہیں اپنی پوجا کریں گے تو تم نے بھگوان نے گھڑی میں باندھ لیا پھر بھگوان کی ساو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا یہ تو تھارا بھار بن مالی دیکھو کھالک بن نہیں کھالی کیا بتاتے ہیں کہ تم جاتی اور ترسی کو پوجھ رہے ہو پھر تو پرماتما کے ہی دیئے ہوئے سب پھول پودے پیڑ ہیں ان سب کی پوجھا کر لو وہ سبھی پوجھے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ رہت آپ کو سبھی کو دے رہے ہیں جڑ جنگ بجاوو ٹالی ایسے جا پڑو جم جالی جیسے پتھر کے آگر تم گھنٹیاں بجاتی ہو اس سادنہ سے تم یم کے لوک میں پہنچ جاؤگے نرک میں جاؤگے اور پھر کیا بتاتے ہیں تم سادن کو جو گالی ایسے ڈوبو کا دھارہ کالی اب جو سند تمہارے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سادنہ گلت ہے تم گلت پوجھائیں کر رہے ہو دیوتاوں کی پوجھا نہیں کرنی چاہیے یہ پتھر پوجھا آدھی نہیں کرنی چاہیے کہتے ان کو تم گالی دیتے ہو اور اس سے اور دوسی ہو جاتے ہو سند کا سند کی نندہ کر کے سند کی گالی دے کر کہتے ایسے ڈوبو دھارہ کالی تم سادن کو دھو گالی ایسے بھوڑو دھارہ کالی تم نے جڑ سے لائی تاری کی جو ست گروہ نظر نیحا لی وہ تو نرب ہے اوی ناسی دے وا جہاں تو اوگت وہ تو اوگت ایک آدھی سند آپ کو ملے گا